نمسکار میرا نام گیانک شوار ہے اور آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے لائف سیٹیز دیکھئے اس وقت کی بڑی خبر بہت بڑی خبر ہے بیہار کی راجنیتی کے دسٹکون سے بیہار کے مکھ منتی نتیز کمار آنند موہن سے ملنے ان کے گاؤں جانے والے ہیں تو دیکھئے مکھ منتی نتیز کمار کا کارکرن تیہ ہو گیا ہے آنند موہن جو پچھلے دنوں بیباد میں تھے منو جھا کے ساتھ بیباد میں تھے تھاکل کا کونہ لے کر بیباد میں تھے اور آپ کو یہاں بھی پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے نتیز کمار اور آنند موہن کی لمبی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں مانا جا رہا تھا کہ آنند موہن نتیز کمار کے ساتھ ہے اور یہاں بھی بات قریب قریب تیہ ہے کہ آنند موہن انڈیا کے ہی ساتھ رہنے والے ہیں بی جے پی کو ہرانے کا کام کریں گے اگلے لوگ سبح چناؤں مطلب دوہزہ چوبیس کے لوگ سبح چناؤں میں تو دیکھئے نتیز کمار نے آنند موہن سے ملنے کو ان کے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا ہے ستائیس اکٹوبر کو دن ہوگا بدھبار مکھ منتی نتیز کمار جائیں گے آنند موہن کے گاؤں کہاں سہرسہ سہرسہ میں بھی کہاں پچھ گچھیا دیکھئے یہ ایک بڑا قدم ہے نتیز کمار کا اور نتیز کمار آنند موہن بالکل قریب آتے جا رہے ہیں آر جی ڈی نے کیا سٹینڈ لیا تھا یہ بھی آپ کو پتا ہے دیکھئے خبر یہ بھی آ رہے ہے کہ آنند موہن نے اٹھارہ اکٹوبر کو پٹنا میں اپنے سمرتکوں کی بری بیٹھک بلائی ہے جس میں وہ آگے کی رنیتی تیہ کریں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشبیرہ کریں گے یہ زانکاری بھی مل رہی ہے کہ اگلے مہینے مطلب نومبر میں وہ پٹنا کے گانی میدان میں بری ریلی کاروزن کرنے جا رہے ہیں تو اس بیچ یہ بری خبر کی آنند موہن اور ان کے پریجنوں سے ملاقات کرنے آنند موہن کی ماں سے ملاقات کرنے نتیز کمار بیہار کے مکہ منتری سہارسا جا رہے ہیں ستائیس اکٹوبر کو دیکھئے کارکرم بھی آ گیا ہے کہ نتیز کمار سہارشاہ سرکیت ہاؤس پہنچیں گے ستائیس اکٹوبر کو اپراہن سارے بارہ بجے مطلب بارہ بج کے تیس منٹ میں پھر ایک بجے پچگچیا فوٹبال گراؤن وہاں ان کا آگمن ہوگا اور ڈیر بجے وہاں پہنچتے ہی پچگچیا مطلب آنند موہن کا گاؤں وہاں ہوئے کوسی کے گانڈھی کہہ جانے والے جو آنند موہن کے دادا تھے سو تنتہ سنانی اسمیتی سیس رام بہادو سنگھ اور ان کے جیسٹ پتھ مطلب برے پتھ پرکھر سو تنتہ سنانی سورگیے پڑما ننسنگ برہمچاری کی آدم قد ملتی کا آنا برن کریں گے مطلب آنند موہن کے دادا اور آنند موہن کے برے پتا جی کی آدم قد ملتی کا آنا برن کرنے نتیز کمار جا رہے ہیں اس کے بعد جو کاج کرم تیہ کیا گیا ہے کہ اپراہن دو بجے بھگبتی پرانگن پنچ گچھیا میں جن سبھا بھی کریں گے نتیز کمار مطلب آنند موہن کی محضورگی ہوگی آنند موہن اور نتیز کمار ایک ساتھ منچ پر دکھائی پڑیں گے پھر دو پھر تین بجے وہ آنند موہن کے گاؤں مطلب ان کے گھر پر جائیں گے وہاں وہ ان کے پتر اور پتر بدھو سے ملاقات کریں گے پتری اور دامات کو آسیر بات دیں گے اور ماں سے ملاقات کریں گے پھر اپراہن ساتھ ہے تین بجے پٹنا کے لیے ان کی باپسی ہوگی تو یہ بڑی خبر اور اس کے کئی معنی نکالے جا رہے ہیں آنند موہن نتیز کمار کے قریب جاتے دکھ رہے ہیں جو چرچائیں ہیں کیا آنند موہن جیڈو میں آ جائیں گے ان چرچاؤں پر بھی ہماری نظر رہے گی آپ دیکھتے رہیے لائپ سیٹس کو یدی اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل لائپ سیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیجئے گا اور یہ اس ویڈیو کو فیس بک پیس کے بعد میں ہم سے دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کیجئے گا ٹیوٹر پر بھی ہمیں پھولو کیجئے دھنیواد موسیقی